آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پنجاب پولیس میں محکمانہ اتصاب کا عمل مزید سخت کر دیا سٹری ٹریفک پولیس لاہور نے پی ایس ایل ٹیموں کے لیے ائرپورٹ سے ہوتل تک ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے لاہور ڈالفن پولیس نے اگواہ ہونے والی لڑکی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ڈھونڈ نکالا اور اٹک پولیس نے ٹرانسفارمر کوئل، موٹریں اور بکری چوری میں ملوث تین چور گرفتار کر لیے لام علیکم سید سٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالید نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پنجاب پولیس میں محکمانہ اتصاب کا عمل مزید سخت کر دیا پنجاب پولیس کے پچاس افسران کو وضاحتی لیٹرز جاری کر دیے گئے آئی جی پی کمپلینٹ سینٹر 1787 پر محصول شکایات پر بھر وقت رسپونس نہ دینے والے افسران کو جواب تلبی کے وضاحتی لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں مجموعی طور پر صوبے بھر کے چھبیس ایس پیز، تین ای ایس پیز اور اکتیس ڈی ایس پیز کو وضاحتی لیٹرز جاری ہوئے ہیں گزشتہ سال لاہور میں تائینات رہنے والے نو ایس پیز، پندرہ ڈی ایس پیز اور دو ای ایس پیز کو وضاحتی لیٹرز جاری کر دیے گئے تھے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں میں غفلت دکھانے پر لیٹرز جاری کیے گئے ماں تحت عملے کی جانب سے ناکس تفتیش، جوٹھی ایف آئی آر کا اندراج اور مال مقدمہ کی برآمدی میں کتاہی پر بھی وضاحتی لیٹرز جاری کیے گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ وضاحتی لیٹرز پر سات روز کے اندر تسلی بخش جواب نہ دینے والوں کے خلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سپروائزری افسران سے بھی جواب تلبی کی جارہی ہے عوامی مسائل کے حل میں دلچسپی نہ لینے والے افسرانوں اہلکاروں کو فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا جائے گا سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے پی ایس ال ٹیموں کے لیے ائرپورٹ سے ہوتل تک ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے سٹیو لاہور کے مطابق تین ایس پیز، دس ڈی ایس پیز، روٹس کی سپرویزن کریں گے مجموعی طور پر پانچ سو پچپن وارڈنز، چھبیس انسپیکٹرز، فرائز سر انجام دیں گے مومنٹ کے وقت محدود وقت کے لیے ٹریفک کو متپادل روٹس پر ڈرائی وٹ کیا جائے گا مومنٹ گزرتے ہی ڈیورجنز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا سٹیو لاہور منتظر مہدی نے کرکٹ کی بحالی کے لیے شہریوں سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والا نوجوان اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے نشتر کالونی پولیس نے ہوای فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا ہے ایسے چو نشتر کالونی رانہ نئی ملہ خان نے کہا کہ ہوای فائرنگ ایک سنگین جرم ہے جس سے کئی قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں لہٰذا اس سے گریز کریں جھیڑو گاؤں میں سریاں منشیات فروشی کی ویڈیو وائرل پر فوری کاروائی کانا پولیس لاہور نے بدنامے زمانہ منشیات فروش نشان علی افڈھولی کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے اٹھارہ سو گرام سے زائد چرس برامت کی گئی ہے ایسے چو کانا انسپیکٹر زاہد نواز کے مطابق ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی اپریشنز ڈاکٹر عابد خان کا کہنا ہے کہ شہری منشیات کی فروش کے متعلق فوری پولیس کو آگاہ کریں لاہور ڈولفن پولیس کی شاندار کاروائی اغواہ ہونے والی لڑکی کو چوبیس گھنٹے کے اندر ڈھونڈ نکالا لڑکی ایک روز قبل گھر سے لا پتہ ہوئی تھی لڑکی کو ملزم گھر سے خفیہ طور پر اپنے ہمراہ لے گیا تھا لواہکین نے تھانہ شالی مار میں لڑکی کے لا پتہ ہونے کی درخواست جمع کروائی تھی لڑکی نے شناخ چھپانے کی خاطر بال تراش کر لڑکو والا حلیہ اپنا رکھا تھا ڈولفن ٹیم نے شالی مار پارک کے قریب دونوں کو حراست میں لے لیا پولیس نے لڑکی اور ملزم شازیب کو حراست میں لے کر مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور نے وہیکل چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے اسی لاکھ روپے مالیت کی دو کاریں برامت کر لی گئی ملزمان ہوتلز میں جا کر گاڑیوں کے ریموٹ کنٹرول چراتے اور پارکنگ میں ریموٹ کنٹرول سے جو گاڑی آن لاؤک ہوتی چوری کر لیتے تھے اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے گاڑی چوری کرنے والے پیشاور گینگ کے دو ملزمان حمدان محمود اور اس کے ساتھی حاشم آدل کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں وہیکل چوری کے متعدد مقدمات ریس ہوئے ہیں زیلا ننکانہ پولیس کا جرائم پریشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے پولیس نے پتنگ فروش اور موٹر سیکل چور گرفتار کر لیا تھانہ وار برٹن پولیس نے ملزم آدل کے قبضے سے چالیس پتنگیں اور دور کی چرخیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب تھانہ فیضاباد پولیس نے ایس اچو امران آصیف کی سربراہی میں سرگر موٹر سیکل چور زلکرنین کو دن رات محنت کے بعد گرفتار کر لیا ہے ملزم سے مختلف وارداتوں میں چوری کی ہوئی دو موٹر سیکل برامت کر لی گئی ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے اٹک پولیس نے ٹرانسفارمر کوئل موٹریں اور بکری چوری میں ملاوث تین چور گرفتار کر لیا ہے تھانہ بہتر پولیس نے ملزمان سے مال مسروقہ برامت کر لیا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز